السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں میں نے ایک نیوز دیکھی اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے عجیزوں اپنے پیارے جیسے ان کے ماں ہو ان کے والد ہو ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے ہو ایسے کئی لوگوں نے اپنے رشتے داروں اپنے عجیزوں اقارب کے جو شعو ہیں جو ان کی ڈیڑ بوڑی ہے جو ان کا جسم ہے ان کو فریجر کر دیا ہے ان کو محفوظ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں نہ جانے کوئی ایسی تقنیک آ جائے کہ جس سے ہمارے یہ عجیز زندہ ہو سکے اس لیے انہوں نے ان کو فریز میں رکھوا دی کیا ایسی تقنیک دنیا میں آ سکتی ہے کہ مرا ہوا انسان زندہ ہو جائے مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی تقنیک بھی دنیا میں کبھی آئے گی کہ مرے ہوئے انسان زندہ ہو جائے اور اسلام کے تعلق سے اگر کہیں تو ایسا عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے کہ مرے ہوئے انسان زندہ ہو سکتے ہیں کسی سائنس کی بنا پر یا کوئی ایسی دواء آ جائے کہ جس سے انسان زندہ ہو جائے ایسا عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے تو موت کے بعد زندگی ملنا یہ ضروری نہیں ہے اور زندہ ہو بھی نہیں سکتا ہے بغیر خدا کی توفیق کے زندہ اگر انسان ہوں گے تو وہ قیامت کے روز ہوں گے قیامت آنے کے بعد دوبارہ سوفوں کا جائے گا تو انسان زندے ہوں گے لیکن بیچ میں ایسا ہر کوئی اگر زندہ ہو جائے تو پھر خدا کی